سمیں نکال کر یہاں پر اکٹھے ہوئے ہیں حالانکہ یہی کام آپ کے بیچ میں رہ کر میں دوسری اینڈ پر کرتا ہوں جو بھی واقعہ کل رات کو میرے ساتھ پیش آیا نہ جانے کتنے لوگوں کے ساتھ آیا ہوگا کئیوں نے آواز اپنی نہیں اٹھائی ہوگی بہت سے لوگ ہیں جو اس حادثوں کے شکار پہلے بھی ہو چکے ہیں شروعات سے میں بتاؤں گا آپ کو ہوا کیا کل میں جب بی سی روڈ سے لگ بھگ پونے بارا کے آس پاس نکل رہا تھا تو وہاں پر میں نے دیکھا کوئی پچیس سے تیس لڑکے وہاں پر موجود تھے کافی زیادہ ٹو ویلرز کوٹیاں بائکیں وہاں پر موجود تھیں اور مجھے لگا کہ جیسے ہمارا کرتا ہوئے بنتا ہے ہم تمام خبریں اپ ڈیڈ کرتے ہیں اور اپنے ویور سکھ مہنچاتے ہیں ویسے ہی میرے ساتھ میرے آفیس کا کولیگ اڈیٹر بھی میرے ساتھ تھے تو ہم نے گاڑی جب آگے لگائی تو گاڑی لگانے کے بعد ہم نیچے اترے سب سے پہلے میرا کرتا ہوئے بنتا تھا ایک سیڈزن ہونے کے ناتے کہ میں سیڈزن ہونے کے ناتے ایک کرتا ہوئے بنتا تھا کہ اس کی جانکاری پولیس کو دوں تو پولیس کو میں نے فون کیا لگ بھگ گیارہ بچ کے باون ممنٹ ہوئے تھے پولیس کو میں نے فون کیا اور میں نے پولیس کو یہ بتایا کہ یہاں پر کوئی تیس چالیس لڑکے ہاتھوں میں ڈنڈے لے کر یہاں کھڑے ہیں کیا پتہ ان کی بحث بازی ہوئی ہے کیا وجہ ہے مجھے نہیں معلوم لیکن ہاں اگر آپ جلدی یہاں پر نہیں آئے تو بہت بڑا حادثہ یہاں پر ہو سکتا ہے تو چوکی افسر جو وہاں کے ہیں صاحب انہوں نے کہا کہ within minutes میں جو ہے وہاں پر پولیس پہنچ جائے گی تو میں نے سوچے جب پولیس یہاں پر آ جائے گی اس کے بعد میں اپنا کام جو ہے وہ لائف شروع کروں گا اس کے بعد جیسے پولیس کی جپسی وہاں پر آئی ہم نے اپنا لائف شروع کر دیا آپ نے ہی بہو ایکسس کی چانگ کے مادن سے ہم نے لائف شروع کیا شاید آپ تمام لوگوں نے دیکھا بھی ہوگا اس کے دس پندرہ بیس سیکنڈ کے بعد کیا ہوا جیسے پولیس کی جپسی آئی وہاں سے تیتر بیتر ہونا شروع ہو گئے لڑکے بھاگنا شروع ہو گئے پولیس آگیا بھاگو 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 تو پولیس کی جپسی جو ہے وہ جب چیز کرنے کے لیے ان لڑکوں کو گئی جو وہاں پر موجود تھے تو اسی دوران ہم اس کو کور کر رہے تھے ہم نے ویڈجوال کے ذریعے بتایا بھی کہ لڑکے کوئی سیڈے سے اتر رہے ہیں کوئی یہاں سے اتر رہے ہیں پولیس کو دیکھ کر بھاگنا شروع کر دیا وہ ابھی بات چیت کر ہی رہے تھے ہم ابھی مطلب اپنے چینل کے مادم سے آپ تک بتا ہی رہے تھے خبر اسی دوران ایک بیئر کی بوٹل آتی ہے میں اور میرا جو ساتھ میں سیوگی میرے چینل کا وہاں پر موجود ہوتا ہے ایک بیئر کی بوٹل آتی ہے تو ہمارا صرف ہم بچاتے ہیں تو وہ نیچے جا کے ٹوٹ جاتی ہے اور اس کی آواز ہماری جو باویسس کی لائف ویڈجوال ہے رات کی اس میں بھی آپ نے سنی ہوگی ضرور اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے جیسے ہم سمجھ پاتے ہیں کہ آخر کار ہوا کیا پیچھے ہم دیکھتے ہیں تو ایک دوسری بیئر کی بوٹل آتی ہے جو میرے یہاں پر ٹکڑا کر نیچے جا کے ٹوٹ جاتی ہے اس کے بعد کچھ ٹرانس جنڈر سے بھی خاص کر اور تمام وہ ویکتی جنہوں نے کبھی نہ کبھی وہ فیس کیا ہوگا اور جو آگے جا کے فیس نہ کریں ان سے میری یہی ریکویسٹ ہے کہ ایک ساتھ اکٹے ہو کر آواز بنیے اور آگے سے اس طرح کی گتی بھی دیا نہ ہو